اسلام علیکم رحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ زنک آکسائیڈ کے نینو پارٹیکلز ہم گرین سنتیسز روٹ کے تحت کیسے بناتے ہیں دیکھیں پارٹیکللی ہم اس کی ریسپی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ ایک میں نے سکیمیٹک کی ذریعہ آپ کو اوورال اس کے سٹیپس بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو پلانٹ ایکسٹریکٹ ہے اس کی مدد سے آپ جو زنک آکسائیڈ ہے اس کے نینو پارٹیکلز ایسے بناتے ہیں کہ فرسٹ افعال آپ کہیں سے اپنا پلانٹ وہ پلانٹ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کولیکٹ کرتے ہیں جس سے آپ نے سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اس پلانٹ کو لے کر آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ایکسٹریکٹ بناتے ہیں وہ ایکسٹریکٹ آپ اس لیکوڈ کے اندر کیسے بناتے ہیں اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اس کی ریسیپی بھی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے جب آپ نے یہ ایکسٹریکٹ بنا لیا تو اس سے اگلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس زنک کا جس کے اپنے نینو پارٹیکلز بنانے ہیں اس کے سالٹ کا بھی ایک سلیوشن بنائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ہارٹ پلیٹ کے اندر بیکر کے اندر ایک سلیوشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اندر جو سلیوشن ہم نے بنایا ہے وہ زنک ایسیٹیٹ ڈی ہائیڈریٹ سلیوشن ہے اچھا یہ سلیوشن جب تیار ہو گیا تو یہ جو ایکسٹریکٹ ہے اس کو ہم نے اس کے اندر مکس کیا اکارڈنگ ٹو آور لیٹریچر سجیشن اس میں اتنی اماؤنٹ اس کی ڈال دی اور مکسنگ کے بعد اسے سیونٹی ڈیگری سیلشیس یہ اس کی کنڈیشن ہے کہ آپ نے اسے ہارٹ پلیٹ کے اندر جب آپ نے مکس کرنا ہے تو اس نے تیمپریچر آپ نے سیونٹی ڈیگری سیلشیس فکس کرنا ہے اور تھرٹی منٹس تک آپ نے اسے مکس کرتے رہنا ہے جب یہ دونوں مکس ہوں گے اس اکارڈنگ ٹو دیز پیرامیٹر تو آپ کو اس کے بعد اس کا بھی آپ کو ییلوش کلر نظر آ رہا ہے اور اس کا پیور وائٹ ہے تو آپ کو ان کی مکسنگ کے نتیجے میں اس طرح کا ایک سیلشن نظر آئے گا جس کے باٹم پہ آپ کو ایک وائٹ پریسپیٹیٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ وائٹ پریسپیٹیٹ بظاہر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وائٹ پریسپیٹیٹ ہیں یہ زنک اکسائیڈ کے پارٹیکلز ہیں لیکن یہ اس کو پورے کو پروسیسنگ ہم کیسے کرتے ہیں کہ اس وائٹ پریسپیٹیٹ کا وہ بھی پورا پروسیجر ہے اور اس پریسپیٹیٹ سے ہم اسے جب ہم فیلٹر وغیرہ کر لیتے ہیں تو ایڈ اینڈ آف دے ڈے ہم اسے سیونٹی ڈیگری سیلشیس پہ ہیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی سالونٹ ریمیننگ ہو تو وہ ختم ہو جائے یہ زنک اکسائیڈ جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ مٹیریل ہے فار دیز پارٹیکلر اپلیکیشن انٹی سکن کینسر انٹی مایکروبیل انٹی آکسیڈنٹ یہ اس کی بڑی بڑی اپلیکیشن ہے اس سکیمیٹک کے ذریعے میرا پرپس یہ تھا کہ میں آپ کو وہ بڑی پکچر دکھا سکوں وہ بڑے سٹیپس دکھا سکوں جو اس میں کرتے ہیں اب ہم اس کی ریسپی کی طرف جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی ایک پلانٹ لے لیں تو اس میں کیا ریسپی ہم یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پیپر سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں پہلے کام میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے میتھڈ میں دو میجر سٹیپس ہیں سب سے پہلے آپ نے پلانٹ کولیکشن کرنی ہوتی ہے اور اس کا ایکسٹریکشن کرنی ہوتی ہے کہ اس کا ایکسٹریکٹ بناتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ فرائگرنز فروٹ فرائگرنز فروٹ جو ہیں یہ وہ پلانٹ ہے جو انہوں نے یوز کیا ہے فروٹس فار پرچیزڈ فرام لوکل مارکیٹ ان پاکستان آپ نے سب سے پہلے اس کی جو لیوز تھے آپ نے اس کو فائن پاوڈر میں آپ نے اسے کیا کر لیا ہے گرائنڈ کر لیا ہے تھوڑا ایکسٹریک گرائنڈر فر پرپیشن آف ایکسٹریکٹ ظاہر ہے جب آپ اس لیوز ہے تو اس کے جب آپ نے گرائنڈ کر لیا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بنا جائیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کو پانی کے اندر جب آپ ڈال کے اس کو آپ ہیٹ اپ کریں گے تو ان سے وہ جو ایکسٹریکٹ ہے وہ مور ایزیلی بنے گا اور زیادہ جلدی بنے گا کمپیر ٹو اس پورے لیو کو اگر آپ پانی کے اندر ڈپ کر کے بوئل کریں یا اس کے تیمپریچر تک گرام کریں اب اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے جب اس لیو کے ایکسٹریکٹ آپ نے گین کر لیا گرائنڈ کر لیا پھر اس پاودر کو کتنا پاودر 50 گرام واز سوکڈ in 500 ایمل آپ نے ایک بیکر میں کیا کرنا ہے ایک بیکر لینا ہے اس کے اندر 500 ایمل آپ نے پانی لینا ہے اس 500 ایمل پانی کے اندر آپ نے اس پاودر آپ نے بنایا ہے لیو کا ایکسٹریکٹ کا اس پاودر کا 50 گرام آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جب آپ نے یہ 50 گرام اس پانی سو ایمل کے اندر آپ نے ڈال دیا اس بیکر کو آپ نے ہاٹ پلیٹ پہ ہیٹ کرنا ہے اپاود 150 ڈگری سیجس ٹیسٹمپریچر فار 20 مینٹس جب آپ یہ کام کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ اسے رکھ دیں گے یہ کہتا ہے فار میکسیم ایکسٹریکشن دا سوک پاودر واز کپٹ ان ان انکو بیٹر ایٹ تھرٹی سیون ڈگری اوور نائٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سوکنگ آپ نے کی ہے نا 150 پہ فار 20 مینٹس پھر آپ نے اسے کیا کرنا ہے آپ نے اسے تھرٹی سیون ڈگری ٹیمپریچر سیٹ کر کے انکو بیٹر میں ایک رات کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو یہ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے یہ میکسیم ایکسٹریکشن ہوگی اس پرٹیکلر انگریڈینٹ کی فرام دیٹ پرٹیکلر لیو انٹو وارٹر اب جب اتنا ٹائم دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ظاہر ہے اس پانی میں مختلف ایکسٹریکٹ ہوگا اور ایکسٹریکٹ کے ساتھ ساتھ اس لیو کے بقایا جات بھی ہوں گے تو ضرورت سمر کی ہوتی ہے کہ آپ اب اس کو فلٹر کریں تو پھر آپ اسے جب فلٹر کریں گے واٹس مین فلٹر پیپر یوز کریں گے اور فلٹر کرنے کے بعد آپ ظاہر ہے جو اس کے اوپر گنمند رہ جائے گا آپ فلٹر پیپر کے طرح اسے ڈسکارٹ کر دیں گے جو آپ کے پاس نیچے سوری آپ کے پاس جو یہ فلٹریٹ آئے گا یعنی فلٹر پیپر کے اوپر آپ کے پاس یہ پارٹیکل رہ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ لیکوڈ بھی رہ جائے گا سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے ہی آپ نے فلٹر کیا تو آپ کا آپ نے فلٹر پیپر کے طرح یہ جو اس کے لیو کے انگریڈینٹ تھے وہ اس فلٹر پیپر کے طرح پر میں پھنس جائیں گے اور پانی وید ایکسٹریکٹ یہاں سے فلٹریٹ ہو جائے گا پھر آپ نے اسے کیا کرنا ہے ایکسٹریکٹ کو آپ نے پریزرگ کرنا ہے اس ٹیمپریچر پہ یہ جو آپ کے پاس لیکوڈ آئے گا آپ نے اس ایکسٹریکٹ کو پریزرگ کر لینا ہے یہ وہ ایکسٹریکٹ ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا کونسا یہ والے یہ ییلو کلر کا جو آپ کو ایکسٹریکٹ بن گیا تھا یہ آپ کا اس سٹیپ تک بن گیا دوسرے سٹیپ میں آپ یہ کریں گے کہ آپ نینو پارٹیکل کو اب سوری سنتسز آف زنک آکسائیڈ نینو پارٹیکل اس کو آپ نے کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ سنتسائز کریں گے زنک آکسائیڈ کا سالٹ کا سلیشن بنائیں گے تو وہ سالٹ کا سلیشن کیسے زنک آکسائیڈ نینو پارٹیکل سنتسائز اقارڈنگ تو پریویس سکرائب پرٹیکلز بٹ سکسٹی گرام آف زنک آسٹیٹ ڈی آیڈرٹ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ سالٹ ہے جس کا آپ سلیشن بنائیں گے کتنا سکسٹی گرام آپ کس میں ڈالیں گے وان ہنڈر ایمل آہ وارٹر میں آپ ڈالیں گے اور پھر آپ اسے وان ہنڈر ایمل وارٹر نہیں ایکسٹیکٹ لیں گے اب یہ والا یہ والا ایکسٹیکٹ آپ لیں گے وان ہنڈر ایمل اس بیکر میں ہنڈر ایمل جب لیں گے تو آپ یہاں تک آ جائے گا اس کے اندر آپ نے سکسٹی گرام زنک ایسٹیٹ کا سلیشن ڈال دینا ہے جب آپ سکس گرام زنک ایسٹیٹ سلیشن ڈالیں گے تو پھر آپ اس کو سٹیر کریں گے ٹو آرز کے لیے ایٹ سکسٹی ڈگری سیل شسٹم پریچر پر اور جب ریاکشن کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا تو یہ والے اور پیرامیٹر ہیں یہ اور پیپر ہے ظاہر ہے میں آپ کو صرف یہاں پر فلو ڈائیگرام دکھا رہا ہوں تو آپ جب ریاکشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ والا پریسپیٹیٹ بن جائے گا اس پریسپیٹیٹ کو آپ آگے کیسے ٹریٹ کریں گے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس پریسپیٹیٹو آپ آگے کیسے لگ جائیں گے ٹھا تو وہ جو مکس چر ہے وہ جب پریسپیٹیٹ بن جائے گا اس پریسپیٹ کو اس کے بعد آپ نے اس کی سینٹری فیوج کرنا ہے فاراروں اور سینٹری فیوج آپ کریں گے ویان تھاؤزنٹ آرپی ایم پے فار ٹین منٹس سینٹری فیوج کرنے کے بعد آپ کے پاس باطم میں اگلو میٹیرئیل رہے جائے آپ کے پاس نینو پارٹیکل آ جائیں گے تہا Short اگلومریٹیڈ ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے ان ریمیننگ پیلٹس واشت تھرائیس ویڈ ڈسٹل وارٹر آپ اسے پہلے تو واش کریں گے تین دفعہ پھر آپ انہیں ایک کلین پیٹری ڈش میں پیٹری پلیٹ میں آپ اسے ڈالیں گے وہ جو واشت پارٹیکلز ہوں گے ان کو وہاں پر ڈالیں گے اور ان کو ڈرائے کریں گے فار نائنٹی ڈگری سیش اس ٹمپریچر اومن ڈرائے کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ہی ہوگا کہ ڈرائے مٹیریوز گراؤنڈ انٹو فائن پاورڈر زائرہ وہ جب ڈرائے ہوں گے تو آپ کے پاس اگر پیٹری ڈش ہے تو وہ اس کی سرفس کے ساتھ ساتھ ہی لگ جائیں گے یا وہ واپس میں ایک دوسرے ساتھ جڑے ہوں گے تو آپ نے ان کو گراؤنڈ کرنا ہے فائن پاورڈر بنانا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے گرائنڈ کر لینا ہے اور پھر گرائنڈڈ پارٹیکلز کو آپ نے کیلسین کیلسائنڈ فار ٹو آرز ایٹ یہ کیوں کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پارٹیکلز میں کوئی امپیولٹیز ہیں تو ظاہر ہے زنک اکسائیڈ تو آپ کو پتہ ہے یہ سرائمک مٹیریل ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ بہت ہائی ہے تو جب آپ فائنڈڈ ڈگری سیلسٹ پہ کریں گے تو کوئی ریمیننگ امپیولٹی ہو گئی یا کوئی سالونٹ اگر ریمیننگ ہوا تو وہ سارا کا سارا اڑ جائے گا اور یہ آپ کے پاس انیل پاورڈر پہ اور آ جائے گا تو thank you so much اللہ حافظ